اسلام علیکم پاکستان 2020 کے اندر دنیا بھر کے ممالک کی طرح بہت ساری مشکلات سہتا رہا اگر 2021 کے اندر پاکستان کے اندر چار ایسے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں جو 2020 کے دوران بھی ان پہ کام شروعا اور 2021 میں بھی کام شروعا ہے لیکن 2021 کے دوران یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ بڑی اہمیت کی اہمیت اختیار بھی کر جائیں گے آنے والے وقت کے اندر اور آنے والے وقت میں یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ پاکستانی قوم کی تقدیر بدلنے میں یا پاکستانی قوم کا جو میار زندگی ہے یا پاکستانی قوم کا جو مقام ہے پوری دنیا کی نظر میں اس کو بھی بلند کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے چار پروجیکٹس ہیں وزیراعظم عمران خان کے وہ پروجیکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان پروجیکٹس کے جو سمرات جو اثرات ہوں گے وہ بھی میں آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ بھی یقینی تاوٹ پر یہ دعا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کرے ہمارے یہ جو حکومت کے پروجیکٹس ہیں یہ کامیاب ہو جائیں اور مزید پروجیکٹس جو بھی پاکستان کی ترقی کے حوالے سے ہیں وہ بھی اسی طرح چل نکلیں مگر اس سے پہلے ہمارے وہ تمام ہم سے پیار کرنے والے موزیز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرکس مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت محصول ہوتی رہیں اب بات کرتے ہیں چار پروجیکٹس کی جو یقیناً مجھے بھی بڑے پسند آئے پاکستانی قوم کو بھی بڑے پسند آئیں گے جب پاکستانی قوم سنے گی اور یقیناً پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی پر امید بھی ہو جائے گی کہ یہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں اسی طرح کے مزید پروجیکٹس بھی پاکستان کے مسائل ختم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے سب سے جو بڑی اور اہم چیز ہیں ناظرین وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ حرصے کے دوران پاکستان کی حکومت کی کاویشیں پاکستان نے حکومت کی کوششیں رنگ لانا شروع ہوئیں اور پاکستان نے دنیا بھر میں جہاں بہت سارے ممالک کے ساتھ ہم نے تعلقات بہترین کیے وہی پر کم از کم ایک سو اکانینے ممالک کے لیے آن لائن ویزے کے اجرا کے حوالے سے بھی بڑا مرکزی اور بہترین کام کیا گیا اور آنے والے وقت میں اس کے بڑے اچھے استمرات ملنا شروع ہو جائیں گے جب دنیا کے بڑے بڑے ترقی آفتہ ممالک کے جو لوگ ہیں ان کو ویزے پاسپورٹ کے حوالے سے زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور وہ پاکستان آئیں گے پاکستان کے دورے کریں گے پاکستان میں سیاحت کریں گے اور پاکستان کا جو ایک ایمیج ہے وہ مزید بہتر ہوگا اس کے بعد ناظرین پاکستانی حکومت وزیراعظم عمران خان نے جب حکومت سمبالی تو اس کے بعد سے ہی بہت سارے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے مگر جو سڑکوں پر لوگ سوتے تھے ان کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کرنا شروع کیا مختلف پناہ گاہیں بنانا شروع کی اور اب ایک پناہ گاہ ایسی بنائی گئی ہے کہ جو چالیس دن کے اندر مکمل ہوئی اور اس پناہ گاہ کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہیں جن کے پاس پناہ کھانا تھا نہ ان کے پاس رہائش کے لیے کوئی جگہ تھی یہ پروجیکٹ جہاں پاکستان کا ایمیج بہتر کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے کہ ہماری حکومت کو دنیا دیکھ دیئے کہ کس طرح غریب لوگوں کا ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے انشاءاللہ انہیں والے وقت میں یہی پناہ گاہیں پاکستان کے تمام شہروں میں ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کا کوئی بھی شہری رات کو سردی کی اندر یا رات میں باہر سڑکوں پر یا پارکوں پر یا فٹ پاتوں پر نہیں سوئے گا بھلکہ وہ باعزت طریقے سے پناہ گاہوں میں سوئے گا وہاں پر اس کو کھانا بھی دیا جائے گا اور تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور چوتھی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر کم از کم سو ملین ڈالر سے آٹو موبائل پلانٹ پر کام شروع ہے اور اس حوالے سے بہت سارا جو پیپر ورک تھا وہ بھی کمپلیٹ ہے اور پاکستان کے اندر اب یعنی کہ ہماری ملک کے اندر ہی گاڑیاں بھی بنای جائیں گی مزید بہتر طریقے سے مزید اچھے طریقے سے اور ان کی کوالٹی کو مزید بہتر کیا جائے گا اور اس کے ریتیجے میں پاکستانیوں کو گاڑیاں جو ہیں وہ سستی ملنا شروع ہو جائیں گی جو کی یقین ہے ایک بہت خوشی کی بات بھی ہے کیونکہ پاکستانی قوم جو دیگر ممالک کی آٹو موبائل کمپنیز ہیں ان کے ہاتھوں بری طرح لٹتی آئی ہیں اور مزید بھی وہ کمپنی ہیں جو پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں جو سب سے اہم چیز ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے جو آخری پوائنٹ ہے میرا وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ نیو یک ٹائمز کی ایک ریپورٹ ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے ڈریم ڈیسٹینیشن کے حوالے سے کہ اگر دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اگر سیاحت کرنا چاہیں تو وہ کہاں کہاں جائیں تو اس میں پاکستان کے شہر لاہور کو بھی شامل کیا گیا ہے جو کہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کو جو ایمیج ہے وہ دنیا کے اندر بڑا بہتر ہو رہے بڑا اچھا ہو رہے لوگوں کو ٹرسٹ ہو رہے پاکستان کے اوپر پاکستان کے امن کے اوپر ٹرسٹ ہو رہے پاکستان کے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ ہو رہے پاکستان کے حکومت کے اوپر ٹرسٹ ہو رہے جب سیاہ یہ ٹرسٹ لے کر پاکستان آئیں گے اور سیاہوں کو دیکھ کر دیکھ کر جب کاروں باری لوگ پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے تو یقین جانئے کہ پاکستان کی قسمت دنوں کے اندر تبدیل ہو جائے گی اور پاکستان کے مسائل بھی دنوں کے اندر ختم ہونا شروع ہو جائیں گے یہ چیزیں یہ پروجیکٹ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ فروٹ فل ثابت ہوں گی اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کی کامیابیاں ہیں ان کامیابیوں کا سلسلہ مزید اسی طرح بہتر سے بہتر انداز میں اور تیز انداز میں چلتا رہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت دھولیے گا تاکہ ہمیں بھی ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو اور ہمارے یہ پیغام ہماری یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکے پاکستان پائند آباد